نمسکار سواغت ہے آپ سب دن بھر کے تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں قوین سچان شروعات ایرلائن سے اوپراش پتی بند کے لیے مددان کل اینڈی اے کے ایم ونکیہ نیڈیو اور پکشچے گوپال کرشنگ گاندھی کے بیچ مقابلہ وورڈنگ کے لیے اینڈی اے سانسدوں کو چھویں نہیں دھوکالا بیوات پر بھارت کے رکھ میں بطلاؤ نہیں چین کے اکساوے میں نہیں آنے کا اعلان کہا پوٹی تک بارتہ سے ہی نکلے گا حل مرتی پنجی کرنے کے لیے آدھار ہوگا ضروری ایک اکٹوبر سے جمہوں کشمیر کو چھوڑ پورے دیش میں لاغو کی اندری گریہ منترارے کا فیصلہ پاکستان میں نئے منتری منڈل کی شپت چار سار بعد دیش منتری نیوٹ بنے اٹھائیس گابنٹ اور اٹھارہ راج منتری کولمبو ٹیسٹ میچ پہ بھارت کی پکڑا مضبوط 622 کے بڑے سکور پر پاری گھوشت پچاس رکھ پر فیلنکہ نگاوائے دو وکیٹ اور آئے دیکھتے ہیں پہلی خبر اپراشپتی پد کے لیے کل مدان ہوگا انڈیے کا امیدوار ایم وکیہ نائیڈیو اور پکش کے پرتیاشی گھوپال کشنگاندی کے بیچ مقابلہ ہے صبح دس وزے سے پانچ بجے تک سن ست پریسر میں دونوں صدوں کے سدس مدان کریں گے اور اس کے بعد نتیجے گھوشت کیے جائیں گے اپراشپتی چناؤ پر شنیوار صبح دس وزے سے راج صبح ٹی وی وشیر پرساروں کارکرم کرے گا اپراشپتی چناؤ کے لیے شنیوار کو مددان ہوگا بی جی پی کی اگوائی والے انڈیے نے پورا کندریے منتری ایم وینکیہ نائیڈو کو میدان میں اتارا ہے ان کا مقابلہ کانگریز کی اگوائی میں اٹھارا ویپکشی دلوں کے امیدوار گوپال کرشن گاندھی سے ہوگا شنیوار کو صبح دس وزے سے شام پانچ بجے تک راج صبح اور لوگ صبح کے سدس سنسط پریسر میں مددان کریں گے مددان کے بعد ووٹوں کی گنتی ہوگی اور پرنام گھوشت کیا جائے گا بیلٹ کے ذریعے ہونے والے مددان میں سنسط سدس خاص سیاہی والے پین کا استعمال کریں گے نرواشن کے لیے پچاس فیزدی ووٹ ضروری ہیں دونوں صدنوں میں سدسیوں کی کل سنخیہ 790 ہے لوگ صبح میں بی جے پی سمیت انڈی اے دلوں کی سدسیوں کی سنخیہ 338 ہے راج صبح کا آنکڑا بھی اب بی جے پی کے پکش میں ہے وہاں بی جے پی کے اب 58 سدسے ہو گئے ہیں سہیوگی اور سمرتن کرنے والے دلوں کو ملا کر ایم ونکی یا نائیڈو کا جیتنا تیم آنا جا رہا ہے نو نرواشت اپراشترپتی کو گیارہ اگست کو راشترپتی رامنات کو وند شپت دلائیں گے اپراشترپتی محمد حمد انساری کا کارکال دس اگست کو پورا ہو رہا ہے بیورو رپورٹ راجے سبا ٹی وی اپراشترپتی چناؤں سے پہلے آج انڈی اے کے سانسوں کو ووٹنگ کے طور طریقوں کے بارے میں بتایا گیا پارٹی کا ماننا ہے کہ اس ٹریننگ سے کسی سانسات کا ووٹ بیکار نہیں جائے گا راشترپتی چناؤں میں ہوئی چوک کے چلتے اس بار پارٹی نے ٹریننگ کا فیصلہ لیا ٹریننگ کے دوران سانسوں نے ووٹ بھی ڈالے بیٹیک میں ان دلوں کے سانسد بھی شامل تھے جو انڈی اے میں نہیں ہیں لیکن انڈی اے امیدوار ایم ونکیار نائیڈو کا سمرتن کر رہے ہیں سانسد کی لائبریری بلڈنگ میں یہ ٹریننگ کا کم ہوا سبھی سانسدوں کو کیسے ووٹ دینا ہے اس کو پاور پرائنٹ پریزنٹریشن کر کے اچھی طرح سے سمجھایا ہے اور اس بار کسی کی گلتی نہیں ہوگی سبھی انڈی اے کے ہمارے سانسد صحیح ووٹنگ کریں گے کہ ایک راشترپتی کی چون یا اپ راشترپتی کی بھی جے چون ہوئے تو جو راشترپتی کی چون میں جو کمیاں دکھی ان کو دور کرنے کے لئے اور بھی وستار سے آج انشور کیا جا رہا ہے کہ وہ دوبارہ رپیٹ نہ ہو اور اس مسئلے پر اور باتشیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں سودند پترکار پرسہ ونگٹی شوئر راو جونئر ہیں سواغت ہے آپ کا جس طریقے سے ٹریننگ کا کارکم چل رہا ہے حالانکہ ہم نے سامنے ایک علاہی ضرور ہے لیکن سنکھیاول کے لحاظ سے پڑھلا ایک طرف کافی زیادہ بھاری ہے راشترپتی چونہوں سے سبق لیتے ہوئے پورا کارکم سنکھوں کی گسترپتر بائیس ووڈ کہتے ہیں جو کہ انویلڈ ہوئے ایک طرف سے ووٹس انویلڈ ہوئے اور دوسرے طرف کافی لوگ غیر حاضری بھی ہوا تو ٹراؤس ووٹنگ کے علاوہ ایپسنٹی بھی زیادہ رہے شاید اس لیے کہ احتیاط کے طور پر انڈیا کے بجی پی کے لوگ چاہتے ہیں کہ جتنے ووٹس ان کے طرف ہے سارے کے سارے بنکر نائیڈو کے طرف گریں اور اس کے لیے بہتی میتھوڈیکل ہے بہتی سسٹیمیٹک تیاری کر رہے ہیں ایک کیا کہتے ہیں بی جے پی کا ایک سگنیچر بن گیا ہے بی جے پی پریزیڈنٹ نامیٹ شاہ اور پرائی منسٹران نارندرہ مودی کا جب الیکشن کو اپروچ کرتے ہیں تو بہتی کیا کہتے ہیں سسٹیمیٹک اپروچ کرتے ہیں اور بہت منیوٹ لیول تک منیوٹ لیول جو پارٹی میں جو کہتے ہیں بوٹ منیجمنٹ تو یہاں پہ ایسے چھوٹے الیکشن جیسا کہ وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن ہے وہاں پہ جو ہے ایک ایک ایم پی کو یہ تیہ کرنا ہوگا کہ وہ ووٹ کریں گے اور ووٹ صحیح ڈالیں گے کہیں نہ کہیں گلتی نہ ہو اور انوالیڈ ووٹس نہ بن جائیں اور کیونکہ کچھ لوگ آج یہ اس طرح کی چرچہ ہو رہی تھی جب یہ ٹریننگ کے کارکم کا اعلان ہوا جو کئی دوسرے دلوں کے سانسد ہیں پاکشی دلوں کے سانسد ہیں کس کی ضرورت نہیں تھی جب بی جے پی کے پاس کونویش بہومت ہے تو کیسے لگتا آپ کو کیا بی جے پی بہومت کے باوجود جو سنکھیا بھلو چاہتی ہے کہ ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال ہو نمبرز کہیں سے بھی جو ان کے پاس ہیں اس میں کم نہیں آنے چاہیے کیونکہ جو ہمیشہ الیکشن میں انسرچنیٹی ہوتا ہے کہ آخر تک معلوم نہیں یہاں پہ جو ہے انسرچنیٹی کا کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ ایک پارٹی ویپ ہے سب ہی کے لیے کہ آپ اپنے طرف کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالیں گے یا کانگریس کے طرف ہو یا بی جے پی کے طرف ہو یا ان کے الائز کے طرف تو ڈر یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے مجورٹی میں کم نہ ہو دونوں گروپس دونوں الائنسز یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نمبر جو ہمارے نمبر ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اس میں کوئی چھید نہیں ہے اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم یونائٹڈ ہیں ایک طرف اور دوسری طرف یہ بھی بتانے کے لیے کہ اگر ہم اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں تو ہم ایک ساتھ ہیں ایک اتحاد ہے کہ اس میں کوئی دو رائے کی ضرورت نہیں ہے اور جس طریقے سے مورچی بندی ہوئی ہے ہم پڑھ سکھونکہ آپ نے لمبا ایک انپوہ ہے پارلیمنٹ کوریج کا اور اپراشپتی راشپتی شناؤ کا اپنے قریب سے دیکھا ہے پہلے سے کتنا آلکھ زبار کا ہے کل جو مددان ہے کیونکہ کئی پارٹی ہیں ہمیں جی ڈیو کی ہی بات کروں پہلے انہوں نے اپوزیشن کے پار کنجیٹ کو سمرتن کی گھوشنا کی حالانکہ اب وہ بی جے پی کے ساتھ ملکہ سرکار میں ہیں فرق یہ ہے کہ اس بار بی جے پی جو ہے ہر ایک چھوٹی الیکشن کو بہت ہی سیریس لیتا ہے یہ نہیں کی وائس پریسٹینشل الیکشن ہے سریمونیال ہے پوسٹ کی اس میں کوئی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں زیادہ احمد لیکن بی جے پی کا رکھ یہ رہا ہے کی چھوٹا الیکشن یوں یا بڑا الیکشن ریزیڈنشل الیکشن یا وائس پریزیڈن الیکشن ہر ایک چیز کو بہت ہی مکمل رکھنا چاہیے اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہونا چاہیے تو یہ اپروچ آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ پروفیشنل ہے تھرو ہے کہ پارٹی میشین کو ایک بہت ہی کیا کہتے ہیں سموٹ اور ایفیکٹیو میشین بنا دیے ہیں الیکشن جتنے کے لیے اور یہ ایک تیاری ہے آر ایک الیکشن کے لیے اور پرشپتی پت کا چناؤ ستدھاری دل کے لیے کتنا اہم ہر بار ہوتا ہے اور اس بار کیا زیادہ کیا ایکسٹر دیکھتا ہے اس بار زیادہ اس لیے ہے کہ یہ پہلی بار ہے کہ بی جے پی ایک رولنگ پارٹی کے حیثیت سے ہے اور اپنے بلبوتے پر ہے لوگ سبابیں ان کا میجورٹی رہا ہے اور پریزیڈنٹ الیکشن میں دیکھے ہیں کہ بہت سارے سٹیٹس میں ان کا میجورٹی رہا تو ان کا جیتنا بہت آسان تھا یہاں پہ بھی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں راشتر پتی بہن میں آگئے اب بی جے پی کا وائس پریزیڈنٹ بھی ہونا چاہیے پہلے سکسٹیز سیونٹیز ایٹیز میں جب کانگرس والے یہ کرتے تھے کہ کانگرس کا کانڈیڈیٹ پریزیڈنٹ کے لیے بھی ہوتا تھا کانگرس کا کانڈیڈیٹ وائس پریزیڈنٹ کے لیے بھی ہوتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمارا حق ہے ہم رولنگ پارٹی ہے وہ ہی کیا کہتے ہیں وہ ہی رائٹ یا وہ ہی لیگسی بی جے پی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو کانگرس تھا پہلے اب ہم وہ ہی ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی ہم رولنگ پارٹی ہے اور دیش میں بھی ہم رولنگ پارٹی ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ الیکشن جتنا بہت ضروری ہے ضروری ہے اور دونوں جو پوسٹ پہلے راشپتی باد میں جیت حاصل ہوئی اور اب اپرا شپتی بادوں جب ٹیکل چھناو ہے اور جس طریقے کہاں کڑا ہے اس کے لحاظ سے کہیں کوئی دکت تلحال نظر نہیں آتی ہے حالانکہ کروس ووٹنگ ایک آشنگ کا رہتی ہے جیسے کہ لیکن بہت کم شاید کیا کہتے ہیں میجورٹی میں ادھر ادھر چار پانچ فوٹ ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کیا یہ سندیش ایک طریقے سے نئی راجنیت کا ہے کہ دیش میں الگ الگ حصوں میں الگ الگ راجوں میں جب بی جے پی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایک خاص علاقے تک سمٹی ہوئی پارٹی ہے لیکن ان دونوں پدوں پر بی جے پی کے کنیریٹ کا جیتنا وہاں پر پہنچنا یہ تیہ کر دے گا کہ دیش کیس جو ایک بڑا بھوہاگ ہے وہاں پر اس کی پکڑ مضبوط ہو گئی ہے ایک بات یاد رکھنا ہوگا کہ پریزیڈنڈ اور وائس پریزیڈنڈ کے لیے جب پریزیڈنڈ کوئی علاقے سے ہوتے ہیں وائس پریزیڈنڈ دوسرے علاقے سے ہوتے ہیں پریزیڈنڈ نورٹ سے ہے تو وائس پریزیڈنڈ یا تو ساؤت سے ہوتے ہیں یا east یا west سے یہ ریواج رہا ہے یہ پرمپرہ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بی جے پی اسی ریواج کو برقرار رکھتا ہے کہ جب رامنات کوبین جی اترپردیش سے ہے تو یہ ضروری ہو گیا تھا ان کو ایک ساؤت سے candidate کو چنے وہ ہی سے بھی چن سکتے تھے یا بیسے بھی لیکن میں سمجھتا ہوں یہ strategy یہ رہا کہ یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ BJP صرف نورت کے محدود نہیں ہے نورت کے اس پار بھی ان کا کوئی اثر ہے یہ ثابت کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کی ونکین آئیڈو کو چنے اور یہ کیا کہتے ہیں politics in the traditional sense president ایک طرف سے ہے تو یہ ہمیشہ ہی رہا ہے کہ ایک فرمیلا ہے ایک طریقے سے تو سبھی لوگ فالو کرتے ہیں اور BJP بھی ایک اب mainstream traditional political party ہو گیا ہے it's not ہے کیا کہتے ہیں کہ کوئی الگ party ہے ان کا کوئی الگ طور طریقے ہیں وہ بالکل ہی جو دوسرے parties ہے اسی طریقے سے mature level پہ کام کر رہے ہیں پر سب بہت شکریہ آپ کا اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے آپ کا اور یہ دی پہلی بہت چڑھا سا بریک اور بے کے اس پار دن بھر کے دوسری بڑی کھا بھر کے پیچھے ہم میں نہیں آتا تھا بھر نیرے پاک خود آتا تھا چاندی راپ میں کھلتے کھلتے ان کا نام بھی جھان سنگھ سے جھان چند ہوتا چلا گیا جھان چند جی سے اس ٹک سے جو چیز نکلی ہے وہ خاکی کے حسطے میں میڈک جو دیش کی سممان اور عزت کی خاطر ہٹلر سے بھی کہہ سکتا تھا میں ٹھیٹ ہندوستانی ہوں چاندی کی سکھوں کی خاطر وطن نہیں چھوڑوں گا ویراثت میں اس بار خاکی کے جادوگر میجر دھیان چند کی داستان صرف راج سبھا ٹی وی پر راج سبھا میں شکروعار کو سماجوانی پارٹی اور بہوجن پارٹی کے سانسد مغل سرائے ریلی سٹیشن کا نام پانڈیت دین دیال اپادھای کے نام پر رکھے جانے کے فیصلے کا ویروت کر رہے تھے جس کے چلتے بہوجن اوقات سے پہلے اس دن کی کارواہی میں تھوڑی دیر کے لیے گتی روت ہوا شونکال میں سماجوانی پارٹی سانسد نریش اگروال نے آروپ لگایا کہ بی جی پی دیش کا چرطر بدلنے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ سرکار جبرن اتر پردیش کا بھوگول بدلنا چاہتی ہے سنسدی کار راجمنتری مختار ابباز نکوی نے آروپ لگایا کہ وپکش کو مغل ناموں سے نہیں بلکہ ایک مہان ویچارک سے پریشانی ہے یہ مغلوں کے نام پر ریزنے اسٹریشن چاہتے ہیں پندی تین تھی آروپ آدھائی کے نام پر نہیں چاہتے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سوچ بالکل خلط ہے وکٹوریا ترمینل کو چھترپتی شیوہ جی مہارا جی کے نام سے کیا گیا بامبے بیٹی کہا جاتا جا اس کو اب چھترپتی شیوہ جی مہارا جی ترمینل ہو گیا ہے اور مغلوں کے نام پر ریزنے چاہتا ہے اس سے ناراض سماجوادی پارٹی سانسد ویل میں آگئے بہوچن سماج پارٹی کے سانسدوں نے ان کا ساتھ دیا اس کے بعد صدن کی کارواہی دس منٹ کے لیے ستھگت کرنی پڑی کندر سرکار نے گروہار کو مغل سرائے ریلوے سٹیشن کا نام جنسنگ نیتا پنڈت دین دیال اپادھیائے کے نام پر کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس سے پہلے اترپردیش سرکار نے مغل سرائے ریلوے سٹیشن کا نام بدلنے کا پرستاو کندر سرکار کو بھیجا تھا کرتی مشرا کے ساتھ بیورو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی چرچہ کا جواب دیتے ہوئے پیٹرولیم منتری دھرمین پردھان نے کہا کہ بھارتی پیٹرولیم اور روڈجا سنسطھان ویدھیاک سے آندھ پردیش کے وقاس میں مدب ملے کی راج سرکار نے اس کے لیے دو سو اکڑ زمین مہیا کر آئی ہے کبیشو اسطر کی ایک انسٹیٹویشن بنائی جائے گی جو آنے والے دینوں میں پیٹروکیمیکال میں ٹرانسپورٹیشن پھویل میں گیاس اکونومی میں انتراشتیہ بیوشائے میں سارے پرکار کی انیجری کی بیوشائے کو بیقل پک ارجا کی بارے میں سارے پرکار کی بیقل پک ارجا اور بھارت کی لمحے سمیں تک گریبوں کو پردھان منتری پرتیبتہ ہے سستے در پہ ارجا پہنچانا بھارت نے ایک بار پھر ڈوکالا ویباد کے کورٹنیتک طریقے سے سمادھان پر زور دیا ہے ودیش منترالے نے آج کہا کہ بھارت چین کی اور سے اکساوے والے بیانوں کو ترجی نہیں دیتا ودیش منترالے کے پروکتہ نے ڈوکالا میں بھارتی سنکوں کی سنکھا میں کٹھوڈی کے چین کے دعوے کو بھی خارج کر دیا انہوں نے کہا کہ سیما پر سینہ پوری طرح سے مستحل ہے ڈوکالا ماملے پر ودیش منترالے کا کہنا ہے کہ بھارت چین کے اکساوے والے بیان کو کوئی ترجیہ نہیں دے رہا ہے اور نہ ہی سیما سے سینکوں کو ہٹانے کے دباو میں آ رہا ہے ودیش منترالے کے پروکتہ گوپال باغلی نے شکروار کو ایک بار پھر کہا کہ بھارت اس ماملے کا کوتنیتک راستے سے سمادھان نکالنے کی کوشش کر رہا ہے ڈوکلا میں بھارتی سینہ کی تیناتی میں کمی کے چلتے چین کے بیان پر ودیش منترالے کے پروکتہ نے کہا ہے کہ وہاں بھارت کی مستیدی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے اور وہاں یتھاستھیتی برقرار ہے اس کے پہلے گرووار کو راج سبھا میں ودیش نیتی پر چرچہ کا جواب دیتے ہوئے ودیش منتری سشما سراج نے بھی کہا تھا کہ چین کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے ڈوکلا میں ایک مہینے سے بھارت اور چین سینہ کے بیج تناؤ بنا ہوا ہے اکھلیش سمن راج سبھا ٹی وی بھارت نے کہا ہے کہ آتنکی سرگنا حافظ سعید انتراشتی پابندیوں سے بچنے کے لئے پاکستان میں راج نیتک مکھوٹے کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہے ودیش منترالہ نے کہا کہ چنطہ کی بات ہے کیونکہ راج نیتک دل کی آل میں وہ اپنی آتنکی حرکتوں کو چھپانے کی کوشش کر سکتا ہے پاکستان میں شبیخ خبروں کے مطابق ممبئی آتنکی حملے کا گنہگار حافظ سعید پاکستان میں ملی مسلم لیگ کے نام سے راج نیتک پارٹی بنانا چاہتا ہے اب اگر اس پرکار کا آتنکوادی راج نیتک گتی ویڈیوں میں آنا چاہتا ہے تو میں تو یہی کہوں گا کیا وہ بولٹ جس نے معصوم جانے لی ہے کیا وہ بیلٹ کے پیچھے چھپنا چاہ رہا ہے یا جو ہاتھ کھون میں رنگے ہوئے ان کو وہ بیلٹ انک سے چھپانا چاہتا ہے گجرات میں آج کانگریس ادھیکش اوپار راہل گاندھی کی کار پر پتھر پھیکے گئے وہ راج میں باڑ کی ستی کا جازہ لینے پہنچے تھے اس لئے کر کانگریس اور بی جے پی کے بیچ ٹھیک ہی بھائنبازی بھی ہوئی گجرات دورے پر گئے کانگریس اوپادھیکش راہل گاندھی کی کار پر شکروبار کو پتھر پھیکے گئے بنا سکانٹھا کے پولیس ادھیکشک نے کہا کہ ایک شخص نے ان کی کار کو نشانہ بنایا یہ گھٹنا تب ہوئی جب وہ لالچے سے دھنینا کی طرف جا رہی تھے ایسے پہلے ایک کارکرم میں راہل گاندھی کے خلاف نارے بازی بھی ہوئی کانگریس نے حملے کا اروپ بی جے پی کے کارکرتاؤں پر لگایا ہے ان کے گاڑیوں پہ سیمنٹ برکس کے ساتھ بی جے پی ستہ روڑ پردیش اور ستہ روڑ کینڈر کی پارٹی کے گونز نے اساماجک تطووں نے گھناتمک روپ سے حملہ کیا بی جے پی نے کہا ہے کہ ہر بات میں سازش دیکھنا کانگریس اور ان کے نیتاؤں کی پرانی عادت ہے ہر بات پہ کانسپیریسی دیکھنے کا پریاس کرنا ہر وشہ کو گلت طریقے سے پروجیک کرنا یہ کانگریس کا اور خاص طرح سے راہل گاندھی جی کا کام رہا ہے اور مجھے بڑا دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے یہ اس لیے رہا ہے کیونکہ ان کے پاس آج مددے نہیں ہیں آج خود ان کے ویدھائیت ندارت ہے راہل گاندھی شنیوار کو گجرات اور راجستان کی بارد پیڑت علاقوں کے دورے پر تھے بیورو رپورٹ اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی گنیتہ سروجنی اگروال نے آج ویدھان پرشت کی سرستہ سے صیفہ دے دیا بعد میں وہ بی جے پی میں شامل ہو گئیں اگروال نے کہا کہ ملائم سنگیادوں کے راجنیت میں سکری نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ لیا پچھلے سبتہ سماجوادی پارٹی کے دو ایمل سی وکل نباب اور عشفان سنگھ نے اس صیفہ دیا تھا اور بی جے پی میں شامل ہو گئے تھے کرناڈا کے ارجا ونطری ڈی کے شیو کمار کے ٹھکانوں پر آج بھی چھاپے پڑے یہ تیسرا دن رہا جب آئے کر ادھکاری انہوں نے ان کے پرسر کی تلاشی لی ہے بھدوار کو یہ بھیان شروع ہوا شیو کمار سے جڑے چھیاست جگہوں کی تلاشی لی گئی اب تک پندرہ کروڑ روپے سے ادھک کی نگدی اور گہنے برامت ہوئے ہیں شیو کمار پر ٹیکس چوری کا عروف ہے پی ٹی آئے کے مطابق ان سے آج بھی پوچھت آج ہوئی کر رہے ہیں اور کئی بار آندول مہنسہ بھی ہوئی اور کئی لوگوں کی جان جا چکی ہے مرتیو پنجی کرنے کے لیے اب آدھار ضروری ہوگا کینڈری گری منترالے نے آج یہ اعلان کیا اسے اکٹوبر سے لاغو کیا جائے گا منترالے نے کہا کہ پہنچان سے جوڑا فرضی وڑا روکنے کے لیے فیصلہ لیا گیا ہے جمع کشمیر کو چھوڑ کر پورے دیش میں یہ یوجن لاغو ہوگی منترالے کے مطابق جس کی موت ہوئی ہے اس کی پہنچان کو ستیابت کرنے کے لیے آدھار سنگ کیا ضروری ہوگی مہا پنجی کا ریالہ کا کہنا ہے کہ اس سے پہنچان ستیابت کرنے کے لیے کئی طرح کے کاغذ دینے کی ضرورت بھی ختم ہو جائے گی آتنکی فنڈنگ معاملے میں گرفتار ہوئے ساتھ الگاوادی نیتاؤں کو این آئیے نے آج ریمان ختم ہونے پر دلی کی ادارت میں پیش کیا جانچ ایجنسی نے آگے کی پوچھتاج کے لیے چار آروپیوں کی ریمان پڑھانے کی مانگ کی اور اس کے بعد کورٹ نے سیدہ علی شاہ گلانی کے داماد الطاف احمد شاہ ایر سیف اللہ نائم خان اور میراج الدین کو دس دن کی ریمان پر بھیج دیا ساتھی کورٹ نے شاہ دول اسلام اور آیاز اکبر سمیت تین آروپیوں کو ایک مہینے کے لیے جیل میں بھیج دیا آتنکی فنڈنگ معاملے کی جانچ کر رہی این آئیے نے چوبیس جولائی کو ساتھ الگاوا دینیتاؤں کو گرفتار کیا تھا جمع کشمیر کے اندناک زلے میں بیتی رات سرکشابلوں کے ساتھ مربھیڑ میں ایک آتنکی مارا گیا پولس کے متعلقے بج بہرہ علاقے میں آتنکیوں کی چھپے ہونے کی جانکاری کے بعد سرکشابلوں نے گھیرہ بندی کی اور تلاشی بھیان شروع کیا اور اس کے بعد گولی باری ہوئی اور جس کے بعد جوابی کاروائی میں ایک آتنک بادی دھیر ہو گیا کرنا سل سے ہتھیار اور گولہ بارو برامت ہوا ہے پردار منطین نریندر گوندی نے آج اپراشپتی پد کے امیدوار ایم ونکایا نائیڈیو کے بھاشنوں پر آدھارت پستک کا ویموچن کیا چارلس وائس لٹنٹھ جرنی کے نام ولی اس کتاب میں ونکایا نائیڈیو کے لمبے رانتک جیون کے ساتھ سنسد میں ان کے بھاشنوں کا سنکلن ہے ونکایا نائیڈیو کو بی جے پی نے اپراشپتی پد کا امیدوار بنایا ہے اس موقع پر پردار منطین نریندر موڈی نے نائیڈیو کے لمبے راجنیتک جیون کے اپرابدیوں کا ذکر بھی کیا پاکستان میں آج نئے منطین منڈل کا شفت گرہن ہوا منطین منڈل میں اٹھائیس کابنٹ اور اٹھارے راجمنطیوں کو شامل کیا گیا سال دوہزار تیرے کے بعد پہلی بار ودیش منطین نیو کیا گیا فاج آصف کو ودیش منطی بنائے گیا منطیوں کے ناموں اور ان کے وحگوں پر فیصلہ کل چھے گھنٹے تک چلی مراتن بیٹھت میں ہوا اس حاگڈار نئی سرکار میں ویت منطری ہیں وہیں خورم دستگار خان کو رکشہ منطی بنائے گیا ہے گولمبو ٹیسٹ میچ میں بھارت نے شکنجا کسنا شروع کر دیا ہے دوسرے دن کا کھیل کتم ہونے تک شلنکا کی پہلی پاری میں پچاس رن پر ہی دو وکر گر چکے ہیں شلنکا کے دونوں سلامی بلے باز آر اشون کی فرقی کا شکار ہوئے پہلا جھڑکا شون پر لگا اشون نے تھرنگا کو پہولین کی راہ دکھائی اور ٹیم کے تیسٹین پر کرنوارت نے بھی اشون کا شکار بنے پہلی پاری میں ابھی بھی شلنکا پانچ سو بہتر رنوں سے پیچھے ہے اس سے پہلے بھارت نے نو وکیٹ پر چھے سو بائیس کے وشاہ آلشکور پر اپنی پہلی پاری گھوشت کر دی پجارہ 133 رہنے 132 نمنا کر آؤٹ ہوئے آشون نے دیبان سہا روین جڑے جانے آدھشتہ کھائے آشون نے چون سہا نے سرسٹھ اور جڑے جانے ناوات ستر رنوں کی پاری کھیلی تو خبروں کے آج کے سفر میں اتنا ہی نوستکار موسیقی